آداب ناظرین حیث ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدر میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر شادی ہونے کے ایک سال کے بعد خلا دینے کے لیے زور زبردستی تفصیلات کے مطابق انٹیار نگر کے رہنے والی نعیم فاطمہ کی شادی ایک سال خبل سید کلیم کے ساتھ ہوئی تھی ایک سال کے بعد نعیم فاطمہ کو پتا چلا کہ سید کلیم پہلے سے ہی شادی شدہ ہے نعیم فاطمہ کے پوچھنے پر ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی سید کلیم کی طرف سے البینگر مسجد محمدیہ کے صدر جناب اقبال علی صاحب اور محمد یوسف سید سرور شیخ حمید خاضی اور دیگر افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ خلال اللہ ہم تم کو کچھ رخم دلوائیں گے شادی کروانے میں بھی یہی لوگ ملوث تھے آگے کی تفصیلات کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اسی کی ایک ریپورٹ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم میرا نام نائیم فاتیمہ ہے میرے شوہر کا نام سید کلیم ہے میں انڈیا نگر سے ہوں میری شادی ہو کے ایک سال ہو رہا آپ کتنے مہنوں سے آپ اپنے والد کے گھر پہ ہیں چار مہنے سے میں اپنے والد کے گھر میں ہوں کیوں ہے میرے شوہر کے لوگ میرا شوہر مینٹللی ہرسمنٹ کر رہے تھے میرے گھر پہ جی کیوں بجے انہوں چار شادیاں کا لیے تو اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کو کہ یہ شادیاں کیوں کریں دو تین شادیاں کریں آپ میرے سے چھپائیں بولنے سے انہوں کیا کریں ان کے لوگوں کو بلا کے مینٹللی ہرسمنٹ کریں مجھ کو اور جی آپ کو نہیں معلوم تھا بہلے آپ کے شوہر کے چار شاہ گیا نہیں معلوم تھا میرے اطلاع نہیں کر رہا نو بان میں معلوم ہوا تو پوچھے تو انہوں ہم چار چار شادیاں کرتے ہم مردد میں ایسا ایسا منٹللی ہرس کر رہے تھے نو اور مار رہے تھے گالیاں دے رہے تھے آپ کے شوہر ہی تاپ کے ساتھ ہرسمنٹ کر رہے تھے یا اور بھی کوئی لوگاں ہیں جو آپ کو ہرسمنٹ کر رہے تھے اور چار لوگ ہیں میرے شوہر کے ساتھ جی سید سرور اور بڑے مزید کے ایلوی نگار کے بڑے مزید کے اقوال علی صدر صاحب اور یوسف علی اور ان کے میرے شوہر کے پہلی بیوی چاروں ملکے میں کوئی ٹورچر کر رہے تھے نہیں کسی چیز کا آپ کو آس دے رہے تھے کیا کچھ چیز کے لیے کہ مطلب لے کے کر کے ختم کرو ولکہ ایسا کچھ بول رہے تھے کیا ہاں وہ بھی بول رہے تھے کہ تین چار لاکھ روپے دے دا آتے ہم چھوڑ دالو میرے شوہر کو کوئل کے ان کے بیوی میں نے والد کے گھر پہ آکے شاہر بھی ٹورچر کر رہے تھے اور وہ گالیاں دے رہے تھے چھوڑ دال میرے شوہر کوئل کے اچھا جی محمد اسوان میری بیٹی نعیم فاتی ماں اس کا شادی کر کے جو ہنا داخلے میں ایک سال ہوا اس کا شوہر جو ہنا چار مہینے سے میرے گھر کو بھیج دیا ہے اور جو ہنا بچی کو ٹورچر کر رہا ہے اس کا بڑا بھائی تھا سید سرور میرے گھر کو آگے خوش آمد کر کے تمہاری بیٹی کو شادی کرو ان کے میرے ساتھ جو ہنا بار بار جو ہنا خوش آمد کرا انہوں نے ایسی سی بات ہے تو نہیں نہیں آپ کرو ہم سم سمال لیتے بلکہ بولا پھر اب جو ہے نا ایک چار مانے سے گھر کو بھیج دیا شادی ہو گئی ایک سال ہوگا اب اس کے بعد گھر کو بھیج کے جو ہے نا میں پوچھا کہ ہوں فون کر کے تو نہیں ہم بات نہیں کرتے ہیں بچی کو چھوڑنا چاہ رہے بچی کو حراشمنٹ کر رہا بچی کو کون کون حراشمنٹ کر رہے ہیں یہ سید سرور اور حاجرہ اور اقبال علی صاحب یوسیف علی صاحب ان کے جو ہنر شدار ہے یہ سید سرور بڑا بھائی ہے حاجرہ اس کی بڑی بھاوج ہے سید اقبال علی ان کا چچہ ہے جو جو الوی نگر کے صدر صاحب ہیں مسجد کے اور یہ یوسیف علی ان کا بہنوائی ہے وہ تو بالکل ہی جو ہنا تمہاری بچی نہیں رہتی بچی ایسی ہے بچی پہ الزام لگا رہا اور بچی کو چھوڑنا چاہا رہا ہمیں فون کر رہا تو بچی کو چھوڑنا چاہا رہا ابھی تو کوئی نوڈیس بھی نہیں آئی اور جو ہنا پوچھے تو کوئی جواب بھی رہا اور میٹنگ رکھیں گے مسجد کابل تو مسجد بھی نہیں آرہا اور جو ہنا کسی سے بھی بات کر رہا تو بات نہیں کر رہا اب کیا کرتے جاؤ تم میں نوڈیس بھیج جاؤ نوڈیس کے ذریعہ تم جواب دیو بلکے میرے کو ایسا حراشمنٹ کر رہا اور بچی کو بھی حراشمنٹ کر رہا اب یہ پولیس تیشن پہلے گئے تھے کیوں نے گئے کیوں نے گئے کیوں نے گئے بلکہ تو ہم ہماری بچی کو اس کے پاس رکھنا ہے ہمارے کو اب کچھ چھوڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہونا بلکل اور اس کی شاہین جو بڑی دوسری بیوی ہے پہلی بیوی ہے وہ گھر کو آگے میری بچی کو گالی گلوچ کر کے پریشان کر کے تیرے کو ایک لاکھ روپے دے دیتے تیرے کو پیشہ دے دیتے تو چھوڑ دے بلکے اور وہ سیدھر بھی وہ حاجرہ بھی ان کے پیچھے جو نا ان کو لگا کے بھیجھ دے رہی ہو شاہین کو کیسا بھی چھوڑا دو بلکے اب یہ کیسا کرنا ہم بہت پریشان ہیں میں غریبت بھی ہوں اور بچی کے لئے بچی کے لئے آپ جو آپ یہ سیدھر ساہب سے ریوش کر رہا ہوں اس کا انساب ہو اس کا انساب ہو آپ کی بچی کو کون کون ستہ آ رہے ہیں یہ سیدھر سرور اور حاجرہ اس کی بھاوز اور اس کا جو اسوالی جو اس کا بہنوئی ہے اور ایسے جو باتیں کر کے میرے بچی پریشان کر رہا اور چار منی سے میرے گھر میں رکھ دیا اس کو بچی کو فون کرے تو بات نہیں اٹھا رہا اور میں بچی کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں بل رہا ہوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کرنا اب اس کا بچی کے بارے میں کلیم کی تو اس سے پہلے دو بچیوں کو چھوڑ دیا ہے اور میری بچی کو چارچر کر کے پریشان کر کے بھیج دیا اور بول رہا کہ میں چارچر شادیاں کرتا ہوں میں مرد ہوں میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور یہ یسائی صاحب سے میری بچ کر رہا ہوں کہ اس کا انصاف عدل جو نہ آسنی سے ہمارا کچھ نہ کچھ اچھے طریقے جو انصاف دلائیے نہیں تو پھر مجھے پریشان ہو جائیں گے میں مرد ہوں گا